یہ کافی عرصے تک اگر رہے گا تو یہ خراب نہیں ہو دیکھیں ویورز میں نے یہ سارا کچھ تیار کر لیا تھا اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے اور مٹر تو آپ لوگوں پتہ ہی ہے کہ اس سے چھلکیں زیادہ نکلتے ہیں مٹر کم اور اس کے اندر کافی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ پیلے والے ہوتے ہیں خراب پانی لے لینا ہے اور پانی کے اندر اس کو اچھے سے ڈپ کر رہے ہو جائے تھا اس کا میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے اتنا سلسلسل تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ شملہ مرچ لے لیے ہیں گاجر لے لیے ہیں اور بن گوپی جو زب لوگ بیگ میں ڈال کے اس کو آپ لوگ فرد میں رکھیں تو آپ اس کی لے لینی ہے صرف پتیاں لینی ہیں سال دیڑھ سال بھی آرام سے چل جائے گا اگر اس کو ہم لوگ نمی سے محفوظ رکھیں گے سیف رہے ہیں اس کو بھی میں نے دیکھی اس طریقے سے آپ لوگ کو طریقہ بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ اس کو آرام سے سال بر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کون کا دیکھو یہ اس طریقے سے سانچا لے لیا ہے اور اس کو بھی میں اسی طرح آج کل بہت ہی اچھے آرہے ہیں اسی طرح اس سے کیا ہوگا کہ ویورز وینیگر اور جو آئل ہے اس سے میرا یہ پیس بن گیا تھا میں نے ایک جار ایر ٹائٹ میں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوں گے ایک مہینہ حرام سے چل جائیں گے قدو کش کر لیا ہے اگر گجرے لے وغیرہ بنا فجر سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر مزمل بھی بلکل ٹھیک تھا رمضان کے پرپریشن کی تیاری جو کر رہی ہوں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم لوگ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں تو ویورز بہت ہی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہیں سال ہو گئے میں اسی طریقے سے کرتی ہوں اور پچھلے سال تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے تو میرے پرپریشن کی ویڈیوز پڑھی ہوں گے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مٹر لے لیے تھے اور مٹر تو آپ لوگ پتہ ہی ہے کہ اس سے چھل کے زیادہ نکلتے ہیں مٹر کم نکلتے ہیں لیکن بس یہ بہت ہے اگر اور چاہیے ہوں گے تو پھر میں اور بھی اسی طریقے سے کر لوں گی اس کو میں کیا کروں گی زبلوک بیگ میں اس طریقے سے بند کر لوں گی یہ ہمارے بہت ہی زیادہ مٹر جو ہے کام میں آ سکتے ہیں پہلے اس کو میں نے چھیل لیا ہے اس طریقے سے میں اس کو دھو کے اور سکا کے بلکل بھی گیلے نہیں رکھنے اس طریقے سے ڈرائے کر کے ہم نے اس کو ڈال لینا ہے جتنے بھی آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ اس طریقے سے زبلوک بیگ میں ڈال لیں گے اور رکھ لیں گے تو یہ سیف رہیں گے اور یہ کافی پانچھیں مہینے تک کہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ میں صرف اور صرف رمضان کے لیے کر رہی ہوں تو اس کیا ہے کہ ہم چائنیز بھی بنا سکتے ہیں پلاو بھی بنا سکتے ہیں آلو مٹر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہمیں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک ساتھ دنیا کیونکہ دنیا بھی ہمارے روز مرے کے کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور باقی ابھی رمضان کے مہینے میں تو ہمارے دنیا پودینہ ہری مرچے اور یہ چیزیں بہت ہی کام آتی ہیں میں نے ایک ساتھ لے لیے تھے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے کہ پہلے میں نے اس کو پہلے کھول لینا ہے اور اس کے اندر کافی اس طرح کبھی ہوتے ہیں کہ پیلے والے ہوتے ہیں خراب والے ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کے اندر گاس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے اس طریقے سے نکال لینا ہے بلکل اس کو صاف کر لینا ہے کیونکہ بعد میں اگر اس کو ہم لوگ سیف کرنے کے لیے رکھیں گے تو یہ جلدی خراب نہ ہو تو یہاں پہ ویورز دیکھیں میں نے اس کو کھول لیا ہے اور اس میں سے میں نے بالکل یہ سارے ڈنڈیاں نکال لینا ہے جو بھی اس میں خراب والے مجھے لگ رہے ہیں تو اس کو بھی میں نے ایک سائلٹے کر لینا ہے اور جو اس میں سے اگر گاس وغیرہ ہے تو اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے اس میں سے نکال لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے لے لینا ہے کسی برطن میں بڑے برطن میں مجھے پانی لے لینا ہے اور پانی کے اندر اس کو اچھے سے ڈپ کر لینا ہے کیونکہ ویورز یہ دیکھتے تو اس طریقے سے نہیں ہیں لیکن اس میں کافی ڈسٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی اور یہ جلدی خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ڈپ کر لیا تھا پانچ دس منٹ اس کو پانی کے اندر ڈپ کر لے اور اس کے بعد جو جتنے بھی ڈسٹ وغیرہ ہوگا وہ پانی کے نیچے بیٹھ جائے گا ایک سے دو دفعہ پانی سے نکال لے اس طریقے سے کوئی بھی جھنی لے لے اور اس کے اندر آپ لوگ ڈال کے جیسے کہ یہ دیکھیں اس میں سے یہ جالی کا بنہ ہوئے ہیں تو میں اس طریقے سے رکھ لوں گی اس سے سارا پانی برائے ہو جائے گا پھر میں اس کو کپڑ پر بچھا لوں گی کہ اس سے پانی بالکل نکال جائے تو یہاں پہ ویورز دیکھیں یہ اچھے سے دیکھیں بھائے ہو جائے تھا اس کا میں نے کیا کرنا ہے تو یہ میں نے اتنا سلسلسلسلسہ ساکھ کر کے نکال لیا اس کے جو موٹے موٹے والدنڈیا ہے اس کو میں نے ہٹا دیا اس طریقے سے کوٹن کا کوئی بھی آپ لوگوں نے صاف سا کپڑا لے لینا ہے اور اس کے اندر اس کو سیف کر لینا ہے زب لوگ ڈیگ میں ڈال کے اس کو آپ لوگ فڑ میں رکھیں تو آپ کا دست سے پندرہ دن یہ آرام سے چل جائے گا یہ ہمارے بہت ہی کام آنے والا ہے یہ اس طریقے سے دنیا کو ہم لوگ خیف رکھتا ہے دیترا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اندیور اس طریقے سے پتیاں اس کی لے لینی ہیں صرف پتیاں لینی ہیں اگر ایک آج چھوٹی والی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پتیوں کو ایک ایک کو صاف ستھر لے کے اور اس طریقے سے نکال لینا ہے اور اس کا جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو ہم لوگ ڈرائی کر دیں گے ڈرائی ہونے کے بعد اس کو ہم لوگ سالوں سال رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ میرے پہلے کے پھر کچھ میں نے ابھی جو رکھیں وہ تو بعد میں ڈرائی ہوں گے یہ میں آپ لوگ سے جو شیئر کر رہی ہوں یہ میرے پہلے والے ڈرائی ہو چکے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے جار میں ڈال لینا ہے اور یہ ہمارے سال ڈیڑھ سال بھی آرام سے چل جائے گا اگر اس کو ہم لوگ نمی سے محفوظ رکھیں گے اس طریقے سے ائر ٹائپ جار میں آپ لوگ ڈال کے اس کو سیف کر لیں اور یہ آپ لوگوں کے یقین کریں بہت ہی کام آنے والا ہے جب بھی آپ لوگ کو چاہیے ہو تو آرام سے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کافی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے خاص کر کے رائیتے میں بھی یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ پودینے کو بھی سیف کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی تو ہے نا بہت زبردست تھا یہ ٹپ یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے کچھ دنیا دیکھے اس طریقے سے گلینڈ کر لیا تھا اس میں ہم نے زیادہ دیر پر رکھنے کے لیے وینگر تھوڑا سا ایٹ کر لینا ہے تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے یہ خراب ہونے سے سیف رہی اس کو بھی میں نے دیکھے اس طریقے سے گلینڈ کر لیا تھا اس کے میں ڈالوں گی ائر ٹائٹ جار میں تو یہ جتنے بھی پیسٹ ہے اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے وینگر اور آئل اور کھوڑی سی نمک اسے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہو تو یہاں پہ میں نے اس پیسٹ کو بھی ڈال لیا ہے ائر ٹائٹ جار میں یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ لیسن جو ہے لیسن کو اس طریقے سے چھیل لینا ہے صاف کر کے اس کو ڈرائی کر لینا ہے سکا لینا ہے بلکل بھی لیسن گھیلن نہیں ہونے چاہیے ورنہ یہ پیسٹ جو ہے یا تو گرین ہو جائے گا اور یا پھر پتہ ہے کیا ہوگا ویورز کے یہ خراب ہو جائے گا تو دس پندرہ دن بعد یہ خراب ہو جائے گا اس طریقے سے جو میں آپ لوگ اس طریقے بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ اس کو آرام سے سال بر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایک مہینہ تو بہت ہی آرام سے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک مہینہ تک ہی یہ ہمارے کام آ جائے گا میرا پیسٹ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے میں نے پچھلے سال بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہر سال بھی میں اس طریقے سے کر دوں بلکہ جب میرا پیسٹ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو ویورز میں اسی طریقے سے بنا لیا کر دوں یہ بہت ہی آسانی ہوتی ہے کچھ میرا رہ گیا ہے تو اس سے کیا کرنا ہے کہ میں نے ڈال لینا ہے اس طریقے سے جو سیلکون کے میرے پاس پڑے سانچے تو اسی میں میں نے ڈال لینا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ادرک اور ادرک کو میں نے دیکھے کہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی خراب نہ ہو اس کو میں نے تھوڑا سا کاٹ لینا ہے کیونکہ جب میں اس کو گلینڈ کروں گی تو پھر یہ ہمیں تھوڑا ایزی رہے اور جوسر جگ پہ بھی زیادہ وزن نہ پڑے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو صاف بھی کر لیا ہے اور اس طریقے سے جوسر جگ میں ڈال لینا ہے اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا وینگر ڈال لیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈال لیا ہے ہلکا سا نمک ڈالنا ہے زیادہ نمک نہیں ایٹ کرنا ہے ساری چیزوں میں کیونکہ اگر ہم لوگ زیادہ نمک ایٹ کریں گے تو بعد میں ہم لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے ہر چیز میں زیادہ نمک ہو تو پھر ہم کم کا تو علاج ہے لیکن زیادہ کا پھر علاج نہیں ہے تو اس طریقے سے دیکھیں میرے پیسٹ بھی بن کے تیار ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ کافی پانچھیں مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مہینہ آرام سے گزر جائے گا یہاں پہ بھی میں نے سیلیکون کا دیکھو یہ اس طریقے سے سانچا لے لیا ہے اور اس کو بھی میں اس طریقے سے کیوبز بنا لوں گی کیوبز جب بن جائیں گے تو ویور اس کو پھر میں نکال کے کنٹینر میں ڈال لوں گی یا پھر میں زیب لوگ بیگ میں ڈال لوں گی تو ہمارا سپیس کافی سارا بچ جائے گا فریزر میں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ٹاماٹر ٹاماٹر آج کل بہت ہی اچھے آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے ظاہرے کھانوں میں زیادہ تر ٹاماٹر کا پیس یا کمی ٹاماٹر اس کے مال ہوتا ہے ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے اچھا سکا لینا ہے پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ہے اچھا ٹاماٹر کے ویورز ایک اور میں آپ لوگ اسے شیئر کروں کہ اس کو آپ لوگ پکا بھی سکتے ہیں جبکہ میں نے نہیں پکائیں میں نے اسی طریقے سے ڈال لیا اور اس میں میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا وینگر ڈال لینا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے انگر ڈال لینا ہے گی اور میں نے یہاں پہ دیکھئے وینگر ڈالا ہے پھر میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا ڈالوں گی سالٹ اس سے کیا ہوگا کہ ویورز وینگر اور جو آئل ہے اس سے ہمارا پیس جلدی خراب نہیں ہوتا اور پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اور اگر آپ لوگ زیادہ دیر کے لیے اس پیس کو رکھنا چاہیں تو اس کو آپ لوگ پکا لے اچھے سے کسی بھی برطن میں اور پھر آپ لوگ اس کو سیف کر لے تو آپ لوگ کو کافی عرصے تک یہ پیس چلے گا یہاں پہ دیکھیں میرا یہ پیس بن گیا تھا میں نے ایک جاری ایر ٹائٹ میں کنٹینر میں ڈال لیا دوسرا میں نے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے بڑے والے میں ڈال لیا کیونکہ میں نے زیادہ پیس بنایا تھا آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ہمیں ایزی ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا لسن کا پیس بھی تیار ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارا ٹاماٹر کا پیس بھی تیار ہو گیا ادرک کا پیس بھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے دنیے کا بھی پیس بن کے تیار ہو گیا ہے تو ہے نا یہاں پہ ویورز کیا کرنا ہے کہ ہم نے لے لینے ہیں یہاں پہ میں نے منگوایا تھا پالک جو کہ اکثر ہمارے پکوڑوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے پالک گوش بھی پکتا ہے اور پالک مٹر بھی پکتے ہیں مطلب ہے جس طریقے سے بنائے پالک میرے ہزبنڈ کو تو پالک وہ گاجر بھی پسند ہوتے ہیں تو یہاں پہ پالک میں نے لے لینا ہے اور پالک کو اس طریقے سے ہم نے کھول لینا ہے اس میں سے جتنے بھی خراب والے پالک ہوں گے اس کو تو ہم نے پہلے ویسٹ کر لینا ہے کیونکہ اگر وہ رہیں گے تو یہ ہمارے بہت ہی جلدی خراب ہو جائیں گے ویسی بھی پالک جو ہے نا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اچھے سے دو لینا ہے اس میں سے خراب آلے میں نے نکال لیا تھے یہاں پہ اس کی ڈنڈیاں جو میں نے کاٹ لینی ہے میں نے دیکھے اس وقت پکوڑوں کے لیے وہ کر رہے ہوں تو میں نے اس کے اندر ڈنڈیاں بلکل بھی نہیں ایڈ کی ہیں کیونکہ پکوڑوں میں پھر اچھی نہیں لگتی ہے تو اس طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے وہ کاٹ لیا ہے اور اس کو میں نے بلکل ڈرائی کر لیا ہے بلکل بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے اور اس کو میں نے زب لوگ بیگ میں دیکھے ڈال لیا ہے ایک سے دو میں نے اس طریقے سے پیکٹ بنا لینے ہیں اور اس کو میں نے سیف کر لینا ہے تو یہ دیکھے دونوں میرے پیکٹ بھر گئے ہیں تو اس کو ہم لوگ ایزلی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ہم لوگ چاہیں ہوئے نا بہت ہی آسانی ہمارے لیے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ شملہ مرچ لے لیے ہیں گاجر لے لیے ہیں اور بن گوپی جو کہ ہمارے چائنیز کھانوں میں بہت استعمال ہوتے ہیں اور ہم چاٹ وغیرہ میں بھی اگر سیلٹ وغیرہ بنانا چاہیں تو ہم اس طریقے سے پہلے سے کٹے ہوئے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گر یہاں پہ ویورز کیا کرنا ہے میں نے کچھ کو اس طریقے سے لمبہ لمبہ کٹ لینا تھا کچھ کو میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لینا ہے لیکن یہاں پہ میں نے چائنیز ویجیٹیبل کے لیے یا چائنیز فرائیڈ رائز کے لیے بنانے ہے تو میں نے اسی طریقے سے کٹ لیے ہیں اور آج میرا بہت ہی بیزی دن گزرہ ہے لیکن کوئی بات نہیں ایک سے دو دن اگر میرے بیزی گزریں گے تو ایک مہینہ میں آرام سے اپنی عبادات کو بھی دے سکوں گی نمازیں بھی ادا کر سکوں گی اور آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کیجئے کہ آپ لوگ کو بھی بہت ہی آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے شملے مرچ لے لیا ہے اور شملے مرچ کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے تھوڑے سے گولائی میں کارڈ لینا ہے کہ یہ بھی ہمیں جب ہم استعمال کرے تو ہمیں بہت ہی آسانی ہوں یہ اس کو بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے ایک مہینہ حرام سے چل جائیں گے ایک مہینہ کوئی رکھتا تھوڑی یہ ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ میں میں استعمال کر لوں گی اور اگر جب بھی بیچ میں مجھے ٹائم ملے گئے ویورز تو میں اسی طریقے سے باقی کا بھی بنا لوں گی لیکن میں نے ابھی سن رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے یہاں پہ کچھ میں نے چھوٹے چھوٹے کارٹ لیے تھے شملے مرچ یہاں پہ میں نے گاجر کو بھی اسی طریقے سے کارٹ لیے ہیں اور یہ گاجر دیکھیں میں نے تھوڑے موٹے موٹے کارٹے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے لیے جوس وغیرے یا بچوں کے لیے بنائیں تو ہمیں بہت ہی ایزی رہے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ گاجر کو اس طریقے سے قدو کش کر لیا ہے اگر گجریلہ وغیرہ بنا ہمارا گجریلہ بن کے تیار ہو سکتا ہے اور اگر میٹھے میں حلوہ بنائے تو تب بھی ہمارا بن سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ چلی لے لی ہے اور اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے میں نے اس کو دھول لیا ہے اس کے میں نے ڈنڈیاں اتار لیا ہے اس کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ لوں گی تو اس کو میں اسی طریقے سے سیف کر دوں گی زبلوگ بیگ میں تو یہ بھی ہمارے کام ہی آتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ جو بھی حلیم وغیرہ بناتے ہیں اور ہم لوگ اس کو تڑکے وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے باقی کی چلی لے لی ہے اور اس کی میں نے ڈنڈیاں اتار دینی ہے اور اس کے ساتھ ویورز میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا میں نے بنا لینا ہے پیسٹ جو کہ ہمیں چٹنی وغیرہ میں سیلٹ وغیرہ میں مطلب رائطے میں اور سالن کے تڑکے وغیرہ میں بھی بہت ہی کام آتی ہیں تو یہ ہماری مرچی جو ہے اس کو بھی ہم لوگ انہیں سیف کرنے کے لیے زیادہ دیر پا بنانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا وینگر ڈالیا تھوڑا سا میں نے سال ڈال لیا اور تھوڑا سا اس کے اندر میں کیا کروں گے اوئل ڈال لوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیسٹ ہوتے ہیں ویورز جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے بنا لیا ہے اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ ائر ٹائٹ جار لے لینا ہے اس کے اندر میں نے اس کو سیف کر لینا ہے اور آپ لوگ اگر چاہے تو پودینہ دھنیا اور اس کو بھی مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے الگ الگ رکھ لیا ہے مکس ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمیں مقدار چاہیے ہو اور ہم لوگ ازلی طریقے سے اپنا رائطہ بنا سکتے ہیں چارٹ بنا سکتے ہیں اور ہم لوگ تڑکے وغیرہ میں بھی اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کرنا ہے تو یہ ہمارے دیکھیں کافی عرصے تک اگر رہے گا تو یہ خراب نہیں کیا کرنا ہے کہ باقی کے گاجر میں نے لے لینا ہے ویورز اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے پتل پتلے کاٹ لینا ہے کیونکہ یہ ہمارے چائنیز میں کام آتے ہیں اور ہمارے جو ہے قابلی پلاو میں بہترین رہتے ہیں تو بچے والے گھر ہوتا ہے تو ظاہر رمضان میں کافی دل چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ڈیفرنٹ قسم کے ہم لوگ کوئی ریسیپیز وغیرہ بنائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سیف کرلوں گی آپ لوگ کسی طریقے سے بھی اپنے جتنی بھی آسانی ہو اور جس طریقے سے آپ لوگ پسند کرنا چاہے تو اس طریقے سے آپ سیف کر سکتے ہیں یہ تو میں اپنے لیے سیف کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلو اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں ویورز وہیں چیز آپ لوگ کسی شیئر کر رہی ہوتی ہوں جو کہ میں اپنے لیے بھی کر رہی ہوتی ہوں رمضان میں تو یہ چیزیں ہماری بہت ہی کام آتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جتنی بھی میں وہ کروں گی پریپریشن کروں گی کیونکہ ابھی تو دن ہے تو پھر وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی لیکن اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اسی طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ ویورز میں وہیں چیز شیئر کرتی ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور یقین کرے آپ لوگ اگر ایک سے دو دن اپنے ٹائم نکالیں گے اور اس طریقے سے کر لیں گے تو آپ لوگوں کو مہینے بر بہت ہی آرام سے گزرے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ تو ہے نا بہت ہی زبردست آسانی سی ہو گئی تو یہاں پہ جو دیکھیں ویورز میں نے یہ سارا کچھ تیار کر لیا تھا اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے زبلوک بیک سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے ویورز کے ہمارا کافی سپیس بل جاتا ہے فریزر میں فریج میں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور ویورز یہاں پہ یہی بولوں گی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو معاف کردے رمضان آنے سے پہلے پہلے اور ایک دوسرے کے لیے کافی ساری دعائیں کیا کریں جب ویورز ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ وہ فرائض ادا کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے قبولیت کے ساتھ ادا کروا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہے یہ تو اپنی جگہ پہ پرپریشن ہے لیکن اس کی خاص پرپریشن تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف رجحان دینا چاہئے اپنی نمازوں کی طرف اپنی قرآن فرمائی طرف اور ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریزر کو دیکھے اس طریقے سے سیٹ کر لیا ہے کافی ساری چیزیں میں نے بنا بھی لی ہیں اور کافی ساری بھی ریتی بھی ہیں تو ابھی تو دن بھی ریتے ہیں تو جو اگر میں بنا سکوں گی تو وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے اللہ حافظ